رول موکڈرل کل آٹھ سبتمبر کو کیا جا رہا ہے کرگل میں یہ موکڈرل ہوگا زلے کرگل میں یوٹی کیا مقصد ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس موکڈرل میں خاص کر ایک ہنگامی ردعمل موکڈرل آٹھ سبتمبر کو کیا جا رہا ہے تاکہ سماج کے ہر افراد کو کسی بھی افراد اور ہنگامی حالات سے نبڑنے کے لیے تیار کیا جا سکے لہٰذا آٹھ سبتمبر دوہزار بائیس کو صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک پیٹرول پم سے کانسل سیگیٹریٹ ہو کر زمستیان تک کسی بھی قسم کی ہنگامی کسی بھی قسم کی گاڑی کو آواجاہی سے روکا گیا ہے اور ساتھ ساتھ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی مومنٹ جو ہے اس ٹائم پر نہیں کیا جائے نو بجے سے شام پانچ بجے تک یہ ایک ہنگامی ردعمل موکڈرل ہوگا لہٰذا اس دن سائرن بجے گا اور جب سائرن بجے گا اس لیے کسی بھی فرد کو دھرنے کی یا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سائرن جو ہے موکڈرل کے لیے ہوگا یہ موکڈرل ایک تیار رہنے کی مشکین ہے جو کسی بھی ہنگامی حالات یا ممکنہ آفات سے نمڑنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ سماج کے ہر افراد اور سبھی سرکاری محکمیں تیار رہیں دیپارٹمنٹ آف انفرومیشن پبلک ریلیشنز کرگل کی جانب سے اطلاع ہم تک پہنچا ہے اور آپ کو بتاتے چلی یہ موکڈرل آٹھ سپتمبر کو ہوگا صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک پیٹرول پمپ سے کانسل سیکرٹریٹ ہو کر زمستنگ جو ہے زمستنگ تک کسی بھی قسم کی جو گاڑیوں کے آواج آہے اور لوگوں کی مومنٹ کو روکا گیا ہے تو اس حوالے سے لوگوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ یہ موکڈرل اس موکڈرل کے دوران سائرن بجے گا اور جب سائرن بجے گا کسی بھی لوگوں کو کسی بھی فرد کو ڈرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے یہ ایک موکڈرل ہوگا تاکہ جو آنے والے وقت میں جس طرح سے اگر قدرتی آفات یا زلزلہ آ جاتا ہے تو اس وقت کے حالات سے نمٹنے کے لیے یہ موکڈرل بڑے لیول پر کیا جا رہا ہے فلال برنے گلستان و سرط پلپل کے اپ ڈیٹس کے لیے